اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہیں آپ لوگوں کے ہوفیلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہے بہت ہی خوبصورت دویدر ہو رہے ہیں اور بارش بھی جو ہے خوب جمع کے ہو رہی ہے تو بس یہ کہ دل گیا ہے کہ بارش میں حلوہ پوری ہو اور ساتھ میں ترکاری ہو یا پھر آلو کے پراتے ہو تو اینیویز یہاں پہ ہم نے ڈیزائٹ کیا کہ ہم لوگوں نے بنانا رہے ہیں آج حلوہ پوری اور اس کے ساتھ ترکاری اور بلکل کم ٹائم میں کیونکہ اچانک سے پروگرام بنا تھا حسبین نے کہا کہ آلو کی ترکاری اور حلوہ پوری جو ہے بناو تو بس یہ کہ پھر میں نے جیسی ڈیسائیڈ ہوا پھر میں نے سب سے پہلے آلو کے کیوپس کٹے اسے جلدی سے جو ہے میں نے چولے پر چڑھا دیا تاکہ ہمارے جو ہے آلو اچھے سے گل جائیں اور جلدی گل جائیں اور اس کے بعد ہم اس کی مزے دار سی ترکاری بنا لیتے ہیں تو بس یہ سائی چیزیں جو ہے نا سیڈنلی ایک دم آدھے گھنٹے میں میں نے پھر حلوہ پوری بنائی تو بس اگر آپ کا بھی دل کر رہا ہے اپنے بھی موسم کا مزہ لینا ہے تو آپ بھی جائیں اور مزے دار سی حلوہ پوری اور ترکاری ترائے کریں تو بس یہاں پہ میں نے سمپل ہی آلو بوائل کر لیے تھے اور اسے سپون کی مزے سے تھوڑا سا پریس کر لیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اوائل لیا ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے کالونجی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈالی ہے رائی اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈالی ہے کٹیوی لال میچ اور ساتھ میں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ نے ڈالنا ہے نمک اور جو ہم نے آلو میش کر کے رکھے تھے تھوڑے سے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑے دیر اتنا پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے کہ بس اس کا جو ہے کلر آ جائے اور یہاں پہ میں اس میں خوبصورت سے کالر دینے کے لیے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں فوڈ کالر تو بس یہ آپ اس میں فوڈ کالر ڈالیے گا تھوڑا سا پینچوں تاکہ اس سے ہماری ترکاری کا جو کالر ہے بہت ہی خوبصورت آتا ہے تو بس یہ ہماری ترکاری بن گئی ہے اس میں آپ چاہو تو کیری کا اچار بھی ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پہ ہری مرچو کا اچار اٹ کیا ہے اور میں نے ون ٹیبل سپون کے کاری میں نے یہاں پہ اچار ڈالا ہے اس میں بس اس کو دو منٹ اور مزید پکائیں گے اور یہ ہماری مزے دار سی جو ہے ترکاری بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی مزے کی ترکاری لگ رہی ہے اور بس یہ ہو گئی تھی ہماری ریڈی اور پھر جلدی سے گون لیتے ہیں آٹا پوریوں کا اور میں یہاں پہ آپ کو کچھ دب بتاؤں گی کہ ہم جو پوریاں بناتے ہیں اگر آپ نے بزار جیسی پوریاں گھر میں بنانی ہے تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں ایک کلو میدہ لے رہی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے ڈالا ہے دہی کا تو یہاں پہ دہی اور بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے جو ہم پکوڑوں میں ڈالتے ہیں وہ اس میں جائے گا تو اس سے ہماری جو پوریاں ہیں بہت ہی مزی کی سوفٹ سی جو ہے اور پھولی پھولی سی بنیں گی تو اینیویز یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے اویل ڈال دیا ہے اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس تو یہاں پہ جو ہے میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی تو نمک اور بیکنگ سوڈا یہاں پہ میں ڈالوں گی نمک میں ڈال رہی ہوں تھوڑا چا بلکل اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا جو ہم پکوڑوں میں ڈالتے ہیں وہ ہم نے بلکل جو ہے ون تھٹ ٹی سپون ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے زیادہ نہیں ایٹ کرنا اور بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک بہترین سا نرم سا ایک آٹا گھن لیں گے یہاں پہ تو بس یہاں پہ دیکھیں اس کو میں جو ہے نا ہاتھوں کی مزے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی یہاں پہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی اس میں اٹ کرنا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت سا نرم سا جو ہے آپ نے خوبصورت کہہ رہی ہو بہت ہی نرم سا جو ہے آپ نے آٹا جو ہے اس کا گھول لینا ہے جتنے آپ کو پانی کے ضرورت آپ اس سے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ پھر آٹا جو ہے پھر پتلا ہو جائے گا اور زیادہ سخت بھی آپ نے نہیں رکھنا تو بس جی جناب یہاں پہ ہم اچھے سے آٹا گھول لیا ہے ہم نے اور یہ ہمارا مزیدار سا آٹا ریڈی ہے اور اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اس پہ ہم جو ہے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اسے اچھے سے دوبارہ سے گھول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل سونے شاہان سمپل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کے لئے معذرت آج میں نے انٹرو نہیں دیا تو آج ماما نے دے دیا آج جو ہے کہ مو سب بہت زیادہ خوبصورت ہو رہے ہیں بچے بھی چھت پر تھے تو بس جیسے ہی میری وائس آور سنی اور یہ نیچے آگئے ہیں تو بس یہاں دیکھیں آٹا ہمارا بہترین سا گن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ نے اپنے مکیاں مارنی ہے جتنا آپ کو کسی پہ غصہ آرہا ہو اور سارا غصہ جو ہے آپ نے اس پہ نکال دینا ہے اور بس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو ہوں سارا بچوں کا غصہ اس میں نکال رہی ہوں اور اچھا سی جھے تو بس یہ کہ اس کو اچھا سا گون کے تو ہم اس میں تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کے جو ہے ہم پیڑے بنا لیں گے جتنے ہمیں چاہیے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں آدھا کلو میں بنتی ہیں بارہ پوریاں اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک کلو لیا ہے تو بنیں گی اس میں چوبیس پوریاں بنیں گی اس میں میں آپ کو یہ ساپ بتا رہی ہوں پورا تو اتنا ہی آپ نے بڑا پیڑا بنانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے ایک ٹرے میں رکھتے جانا ہے اس پہ جو ہے آئل گریس کرنی ہے اور سارے پیڑے اس پہ رکھنے ہیں سارا کمال جو ہے آئل کا آپ نے بینہ آئل کے اس کو کہیں ہی رکھنا نہیں ہے نہ ہی اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے چھوڑنا ہے تو بس یہ سارے بنا کے تو میں اسے سائٹ میں رکھ دوں گی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں خوبصورت سا جو موسم ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم چلے گئے چھت پر میں نے سوچا تھوڑے تیرے کے لئے چائے پی لیتے ہیں جب تک ہمارا جو ہم نے آٹے کو ریسٹ دیا ہے تین دیر میں ہم چھت کا نظارہ بھی دکھا دیتی ہوں بس اس وقت بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر یہ کہ اتنی زبردست بارش سٹارٹ ہوئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور جو توفان آ رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو بچائے اس سے جو آئے اس کا توفان کا نام ہے اور لپاک سب کی افادت کرئے خاص طور پر کراچی والوں کی اور یہاں کہ اس کے اثرات جو ہیں سب جگہ اس کے ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو اتنی خطرناک جو ہے بارش ہوئی ہے کہ بس ہر جگہ جگہ پانی پانی ہے اور بارش بادل ایسے تھمے ہوئے ہیں کہ بس خوف آ رہا ہے کہ بس بارش جو ہے نا بس ہی کہ بادل جانے کا نام ہی نہیں لیں گے ورنہ ہوایاں سے یہ ہوتا ہے کہ بادل چلے جاتے ہیں بارش رکھ جاتی ہے تو اینی ویز کہ آپ لوگ بھی سب جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس توفان سے جو ہے اللہ پاک سب کو بجا کے رکھیں تو اینی ویز یہاں پہ بس میں آگئی تھی اور یہاں آکے میں نے جھٹ پٹ سے جو ہے یہاں پہ حلوہ بنانا ہے سوجی کا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کب گھی لیا ہے اور بس اس میں میں نے ڈالی ہے الائچی اور جتنا آپ سوجی لے رہے ہیں اپنے گھی لینا ہے بلکل ہلوائی جیسا آپ نے ہلوہ بنانا ہے اور میں بلکل ویسی ہی پرفیکٹ ریسی بھی بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے آئیل جو ہے تھوڑا سا کم ڈالنا ہے تو بس یہاں پہ میں نے سوجی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور سائٹ میں میں نے رکھا ہوا تھا گرم پانی آپ جب بھی اس میں پانی اٹ کریں تو گرم پانی ہی ڈالیے گا اس میں تھنڈا پانی نہیں ڈالیے گا تو اس ساتھ میں میں گرم پانی ڈالتی جارہی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کرتی جارہی تھی کیونکہ سوجی کو ہم نے پکانا بھی ہے تو اینیویز یہاں پہ ہم ڈال لیں گے فوٹ کلر اور تاکہ لگنا چاہیے ہم ہلوائی والا ہلوہ کھا رہے ہیں تو اینیویز یہاں پہ ہم اس کو کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ سوجی میں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے تقریباً دو گلاس کے قریب تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پانی ڈالا ہے اور جتنی میں نے سوجی لیا ہے اتنی ہی میں نے شکر اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو ایل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور ہمارا ہلوہ ہے یہ مزیدار سا بن کے تیار ہو جائے اور پوری کے ساتھ ہلوہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور آپ اگر چاہو تو اس میں گلگلے بھی ڈال سکتے ہو جو ہم چھوٹے ہوا کر دیتے ہیں تو ہلوہ کے پاس پوری کے ساتھ گلگلے بھی ملتے تھے لیکن اب نہیں ملتے آپ پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ہلوہ لو تو بہت مہنگا بھی بڑھ پڑتا ہے تو بس یہ کہ سارا پانی میں اس میں ڈال دوں گے اور اس کی بہت اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور یہ مزیدار سا ہلوہ بن کے تیار ہو جائے گا اس میں ٹائم نہیں لگتا پانچ منٹ لگتے ہیں اس ہلوے کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ترکاری کو بھی پانچ منٹ لگتے ہیں اور اس کے بعد آٹا جو ہم نے گون لیا تھا پاندرہ منٹ اس کو دیئے اور اس کے بعد بنا لیتے ہیں گرم گرم پوریاں اور گرم گرم ہی ہم سرف کریں گے تو بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست یہ ہلوہ لگ رہا ہے اور یہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ہلوہ بنتا ہے اور یہ ہلوہ بان گیا ہے باہر جانے سے اچھا باہر سے رانے سے گھر میں ہی بنا ہیں اور ہلوہ پوری بنانے اتنا مشکل نہیں بہت ہی آسان بہت اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے وہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو لیکن بہت ہی ایزی میتھڑ سے بہت آسان طریقے سے جلدی سے بن جاتی ہے ہلوہ پوری اگر بنانے والا ہو تو جس کاؤنٹر پر پہ پیریوں پوریاں بے لیں گے تو ہم نے اویل لگا لینا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے آپ نے بیل لائے بس یہاں آپ نے بیلن کی مدد سے نہیں بیلنا یہاں ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کے جو پوریاں ہیں وہ اچھے سے بیل جائیں گے مواما کے موپر پیر ہے اور اور اوائل جو ہے وہ فل ہوت ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ تھندہ اوائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پوریاں جو ہے وہ بلکل ہوت اوائل میں جو ہے فرائی کی جاتی ہیں تو بس یہ دیکھیں کہ جتنا اس کوسٹے کے ٹایٹ کا فرائی ہونے میں لگے گا ہو جاتے ہم نہیں کروں گے اور اس طرح ہمالے کی نریچی کیا رسائر ہو مسئل ہوں کی بائل لیں گے اور اس طرح سے ہم سارے پوریاں و میں آجتا فرائے کر لیں گے تو میں آپ لوگو لگ کو دکھاتی جاؤ گا ہوں گے کہ وہ زب Pوریاں نےheyم نےہم نہیں ہے تو آجتے ہیں کہ بازاری کے پوریاں اور بنا اور بنا اور بابا بھی آیا جائے تو بابا بھی کھ لیو گئے پھولی پھولی بھی بنیں گی پوریاں بلکل بزار جیسی اور کھانے میں بلکل بزار جیسی بلکل بزار جیسی بلکل سوفٹ سی اور بلکل ایسے کی تیسٹ آئے گا اور بس یہ ہے کہ میں چھولے کی ترکاری میسلی نہیں بنا پائی کیونکہ سڈنلی جو ہے پروگرام بنا تھا کہ ہم نے حلوہ پوری بنانا ہے اور چھولے کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس بوائل رکھے ہیں تو آپ اس کو بنا لیں ترکاری کو اگر آپ کے پاس بوائل نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ یہ کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے چھولے کی ترکاری بنانی ہے یا نہیں تو بس یہ کہ ہم نے آدھے گھنڈے میں پوریاں بنائی اور یہ اپنا جو چیلنج ہے جو ہم نے ہزبین کے ساتھ کیا تھا اس کو ہم نے کیا پورا اپنا تو بس یہ دیکھیں اور یہ ترکاری بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور اس میں تو اچار ڈلتا ہے بس بھولی جائیں تو یہ آئیشہ کے بابا جو ہیں یہ فرائی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا جو ہی کلی پینا یہ میس نی ہونا چاہیے میں نے پھولی پوریاں بنائی تو پر میں نے آئیشہ کے بابا کو بولا سارا کمال میرا ہے کیونکہ آٹا مینے گونڈا ہے اور پوری ٹپس جو ہیں میری ہیں اس میں تو اس کے بعد جو ہے آئیشہ کے بابا نے کہا کہ ایک پوری کا جو ہے میں بناوں گا پکوان تو بس سوسی پوری کو آپ نے تھوڑا زیادہ زیادہ کر لینا ہے کرسپی کر لینا تو یہ بن جائے گا بہت ہی مزیدار سا پکوان اور ساتھ میں ہم نے بنایا تھے یہاں پہ پیاس کے تھوڑے سے پکوڑے اور بارش ہو اور پکوڑے نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ پوری کا دیکھیں کتنی زبردہ سوسی بلکل لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تو اس ساتھ میں ترکاری بھی ہے ہلوہ بھی ہے پکوان بھی ہے پکوڑے بھی ہیں تو بس یہ کہ ہم لوگ تو کر رہے ہیں اسے انجوائے اور بارش کا مزہ لے رہے ہیں آپ لوگ بھی جائیں اور بلکل اسی آسان میتھڑ سے جائیں بنائیں اپنے گھر والوں کو خوش کریں اور موسم کا مزہ لیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کا ہماری آج کی ویڈیو اور ریسپیز کیسی لگی ہیں تو بس اینیویز آئیسی کے بابا جو ہے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے سب کی پلیٹر بنا رہے تھے بچوں کی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھائیں گے تو بس یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اور مزہ دار سا ویلوگ آپ لوگ بھی بنایں اور انجوائے کریں تو پھر ملتے ہیں انشاء اللہ نیکس ویلوگ میں نئی ریسپی کی ساتھ یا نئی ویلوگ کے س اور آئیشہ کی طرف سے اللہ حافظ اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نئی ریسی پی کے ذات دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ